میرے ساری دنیا ہو چاہ گئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں مر چکا ہوا میری والدہ کو پتا نہیں تھا کہ میرے بیٹا مر گئے کہ زندہ ہے جب میں رکھا ہوا گھر گیا زیری بات ہے اسے مطلب جب رکھا ہوتا ہے تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے کہتا ہے کہ یار شکر ہے کہ میں جہنم سے ٹکل آیا جب میں گھر گیا تو ممہ کے سامنے میرے ممہ سامنے بیٹھ کے کھانا بنا رہی تھی جب اس نے مجھے دیکھا وہ دوڑ کے میرے پاس آئی تو جب مجھے دیکھا تو اس کی دو منٹ اس کا سر میرے کندے پہ پڑا رہا اس کی آخرے سانسیں میری خاتوں میں تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتے وہ میں سارے جتنے بھی میرے درد ہے وہ میں بھول گیا تھا میری ساری دنیا ہو چڑ گئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں مر چکا ہوا جوٹیزی بین ہے اس کی دیکھ بال کر رہا ہوں اور میری ساری دنیا اب وہ ہی ہے لیکن ہاں یہ کتنا بھی ظلم کر لیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم لڑیں گے مرتے دم تک لڑیں گے جائے جان جاتی ہے تو جائے خود سے بیزار ہو گیا ہوں میں ذہنی بیمار ہو گیا ہوں میں کوئی اچھی خبر نہیں مجھ میں یعنی اخبار ہو گیا ہوں میں چوٹی سی خواہش ہے کہ میرا خات کے علاج ہو جائے آسانیگو میں ہو اس نینہ آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں سوابی دلساگاہ میں موجود ہوں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں کثیر تدار میں پاکستان تریکن صاحب کے لوگ دلساگاہ کی جانب آ رہے ہیں ایک نوجوان ہے روتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھیں سٹوڑی کیا ہے انگی جی اسلام لیکو علیکم السلام اسلام کیا آپ کا محمد علی انچی طرح بولیے گا محمد علی محمد علی محمد علی کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کو آپ کو ارسٹ کیا گیا تھا جیل میں رکھا گیا ہے جی سر ایک سال چالیس دن میں اٹک جیل میں رہوں ایک سال چالیس دن میں اٹک جیل میں رہوں کسی حرم میں یہ نو مئی میں عمران خان کے قاتل میں گرفتار کیا تھا اچھا نو مئی کے کیس میں آپ کو ارسٹ کیا گیا اور آپ ایک سال چالیس دن اٹک جیل میں رہے ہیں جی سر ایک سال چالیس دن تو مطلب میں بیان ہی دے رہا تھا نا جو گرفتار کر کے لے کے گئے تو رات کو ایک بجے نکالا جو اسلام آباد کے جو انمہ ایم پی ایم اینے لوگ پی ٹی آئی کے ان کے خلاف جوٹا بیان نکار کروا آ رہے تھے کہ ان کے خلاف بیان دو کہ ان لوگوں نے بولا تو توڑ پورٹ کرنے اور رول بلاگ کرنے تو سر میرے موں سے دو لفظ نکلے وہ میری لئے قیامت بن گئے میں نے کہا سر میں نہ اس میں سے کسی کو جانتا ہوں نہ مجھے کسی نے کچھ بولنا ہے تو میں اس طرح چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اس طرح کیمرہ رکھا ہوا تھا جب لات ماری ادھر پہنگا کہتا ہے یہ زیادہ بولنے مارے اسے یہ میرے ساتھ یہ کیا گیا سر یہ دیکھا یہ آپ کے ساتھ ہوا یہ کیا ہوا کیا یہ یہ سر مارے ان لوگوں نے ان کے شوز میں لویا لگ ہوتے اور ڈنڈوں سے مارے تو یہ دو دن میرا خات کا پلسٹر نہیں ہو رہا تھا جب میں جیل گیا ہوں تو جیل میں جا کے میرا خات کا پلسٹر ہوا ہے میرا خات یہ میرا جو غڈیا نا وہ گوش کے ساتھ لگتا رہا مجھے یہ میں در بھول گیا تھا جب میری ممہ کی آخری سانسے میرے خاتوں میں تھی جب وہ سارے در بھول گیا تھا آجے آجے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کیا ہونے میری والدہ کو پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا مر گئے کہ زندہ ہے جب میں رکھا ہوا گھر گیا زیاری بات ہے مطلب جب رکھا ہوتا ہے تو خوشی کا معاول ہوتا ہے کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میں جہنم سے کھلایا جب میں گھر گیا تو ممہ کے سامنے میرے ممہ سامنے بیٹھ کے کھانا بنا رہی تھی جب اس نے مجھے دیکھا وہ دھوڑ کے میرے پاس آئی تو جب مجھے دیکھا تو اس کی دو منٹ اس کا سر میرے کندے پر پڑا رہا اس کی آخری سانسے میری خاتوں میں تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتے جتنے بھی میرے در تے وہ میں بھول گیا تھا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو در تے علی تو ابھی بھول گیا یار لیکن ابھی میری پانچ سال کی سسٹر ہے پانچ سال کی سسٹر ہے میں اس کو اکیلے سنبھال لہوں میرا کوئی بھی نہیں ہے گلہ کے سوا والے صاحب والے صاحب تو پہلے شہید ہو چکے افسی میں اسی جگہ پہ میں سیلیکشن کے لئے آئے تھا ان لوگوں نے گرفتار کر کے لے کے والے صاحب آپ کے شہید ہوئے تھے کس میں شہید ہوئے تھے افسی میں تھے ایسی بلوچستان میں اچھا ایف سی بلوچستان میں تھے جی سر آپ ان کی جگہ یہاں انٹرو دینے آئے تھے سیلیکشن کے لیے آئے تھے جی سر میں آیا تھا سیلیکشن کے لیے میری سب کچھ خلیر ہو گیا تھا میں وہاں سے جا رہا تھا لیکن یہاں سے سالے بارے بتھگاڑی جا رہی تھی ان لوگوں نے بولا پنڈی چلے جائے جس طرح پنڈی ہوتھ رہا ہوں تو میں نے ان کو ٹکٹ بھی دکھائی میں نے کہا سر یہ میری ٹکٹ ہے میں گھر جا رہا ہوں لیکن اس میں ان کے آپ کو پر پٹی بندی ہوئی تھی جو بھی کمدی سامان ہوا لے کے اپنے جھوپے میں ڈالے تھے میں نے کہا سکتا تانے میں دیتانے میں رات کو ایک بچے نکالا اور مارنے کھڑ کر دیا بھائی پہلے پوچھو تو صحیح پھلے جا کے آپ پیچھے جا کے پوچھو کہ یہ انسان کس لی آیا ہے لیکن اس طرح آپ پکڑ کے اب میں آپ کو بتاؤں میری ساری دنیا ہو چاہ گئی دیکھیں جی یہ نوجوان کی دردناک سٹوڑیا ہے اور یہ ایک نہیں بلکہ اس طرح کی سینکرو سٹوڑیاں ملتی ہیں یہ نوجوان کہتے ہیں جس کے والد شہید ہوئے اسے نو میں کی کیس میں گرفتار کیا گیا ایک سال چالیس سن اسے جیل میں رکھا گیا سو ابھی یہاں درسہ گاہ میں مجھے منا یہاں سوابی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کی بھی ڈت ہوگی ایک پانچ سالہ ان کی بہن ہے سو ان کی ساری دنیا ہو جرگی اور یہ اکیلے ہیں اچھا ٹھیک ہے میری پہلی کی ویڈیو آپ دیکھیں میری پہلی کی ویڈیو آپ دیکھیں آر ٹھیک ہے نظر نہیں آ رہی یہ ہم چلا دیں گے کیا کہیں گے آپ میں کیا کہہ سکتا ہوں کچھ بھی نہیں رہا آپ آپ تو چوٹی زی بین ہیں اس کی دیکھ بال کر رہا ہوں اور میری ساری دنیا اب وہ ہی ہے لیکن ہاں یہ کتنا بھی ظلم کر لیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم لڑیں گے مرتے دم تک لڑیں گے جائے جان جاتی ہے تو جائے کوئی پرواہ نہیں میں آپ کو چوڑا سا شعر سنانا چاہتا ہوں کہ خود سے بیزار ہو گیا ہوں میں ذہنی بیمار ہو گیا ہوں میں کوئی اچھی خبر نہیں مجھ میں یعنی اخبار ہو گیا ہوں میں اللہ عمد دے اللہ حصلہ دے اس لڑکے کا نمبر لے لی جگہ جی اسے آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ میری چوٹی سی خواہش ہے کہ میرا خات کا علاج ہو جائے انشاءاللہ یہ آپ کے آواز پہنچائیں گے سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقین صاحب کے کرکنان آ رہے ہیں اس طرح یہ نوجوان بھی یہاں موجود ہے باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے اس طرح یہ لوگ ہیں جو بڑا درد سہتے ہوئے جو بہت تکلیف سہتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں جنہوں نے بہت سا درد سا کئی کو گرستار کیا گیا کئی کو پیدشدد کیا گیا لیکن آج بھی یہ درد سے میں پہنچ رہے ہیں صرف اور صرف کہ اس پاکستان کے لیے امرانہان کے لیے باقی آپ کو بتائیں گے مجھے دیجئے اجازہ تلافیز